الحمدللہ شریک اللہ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعدالہی وصحابہی وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَمْ وَعَلَّذِينَ آنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّجِّقِينَ وَالشَّهَادَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا سامیم اکرام خطبہ دا آغاز میں سورة نسازی دو آیتنا دو پیتا ان آیاتِ قریمہ دندر اللہ تعالی نے جیسے انعام با تذکرہ بیان فرمایا حرجِ بارے سے اعلان فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ کہ انعام بنا بندیاں تے ہونا ہے کہ رب دی خاص رحمت نہ ہونا نہ ہوا مند عمل ہونے اس قابل نہ ہونا کوئی اہلیت اور استعداد ہونی ہیں اپنے خاص من اللہ اپنی طرفوں اللہ تعالی نے انہوں تے میٹبانی فرماؤنی ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَتِيلَ عَلِيمَ اور اللہ تعالی ہر شہنوں پوری طرح جاننوالا ہے وہ دی تقسیم اور بانٹ کوئی اندھی نہیں بیان میں جنوں مردی سمجھاو دا اہل سمجھے لیا جاندہ کون لوگ اس فضل دے لائکے اور کون نہیں فضل بہت بڑھا فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ اے اللہ دی طرفوں بہت بڑا انعام ہونا ہے اللہ جاندہ بیانے لوگے دے حق دار ہے امام ابن کسیر اس موقع تے فرما دے وَآَذَم مِنْ هَادَ کُلِّ بِشَارَةً مَّا ثَابَتَا فِسْسَحِيهِ وَالْمَثَانِیدِ وَغَیْرِ مَا مِنْ تَرُوكِ مُتْوَاتِرَانْ جَمَعَاتِ نِسَابَا کہ سب تو بڑی خوشخبری جلی اللہ تعالی نے اپنے پندیانوں دیتی ہے اوہ جلی صحیح حدیث دی کتاب بانج مسنت دی کتاب بانج دوسری کتاب بانج متواتر سندانہ صحابہ دی بہت بڑی جماعتوں اور آئی ہیں فرما دے وَدِّ بِشَارَةً خوشخبری منجان واللہ نے کوئن سب تو بڑی یو خوشخبری سنائی ہے جلی متواتر طریقے نساڑ پر پہنچی ہے اور بے شمار صحابہ نے انہوں رویت کیتا امام بن حضری رحمت اللہ فضل باری لکھ دے کہ امام ابو نعیم نے وی صحابی جو انہوں نے کٹھے کی تے جیتے کتاب المحبین آمال محبوی ایک کتاب لکھ رہتی ہے بہت وڈی گل ہے گل کی ہے ایڈی وڈی عمارت ہے ایڈے اندر بہت ساری ہیں شہاں دیواراں میاں چھتاں میاں دروازے بھی ہے کئی کچھ ہے مگر ایڈے ایک شہاں ہے جنہوں نے ساری کے کھڑی ہے انہوں نے اسی اساس آنے ہیں بنیاد بنیاد تے سارے شہاں سے ایڈی وڈی عمارت کھڑی بنیاد نہیں کچھ بھی جس میں انسانی ہے ایڈے اندر ہاتھ ہے پیر کھان کھان کھڑا میرے تو ہڑے سارا ٹانچا مگر ایک شہاں ہے چھے بنیادی حصیت رکھ دی تو بغیر ہے بالکل بیکار اور انہوں نے روح کئی نیز کہ انسان کے اندر ایک روح ہے جنہیں سب کچھ ہے روح نہیں تو کچھ بھی اسے چنہیں تسی بہت شمار مثال جنہیں انہوں نے بیق سکتے ہیں چیز چھے بہت سارے اجواء ہے مگر بنیادی چیز جنہیں ایک اس نے انہوں نے اصل آنے ہیں اصل عربی دوان جرد مانے جو میں جرد درخت دی جڑی ہے اصل ہوا باقی فروع شاکھاں تنے ہیں پھر ڈالے ہیں پتی ہیں بہت ساری چیزیں مگر جرد جڑی ہے اصل دین دی ایک جرد ہے جب تو بغیر انسان کسے کم دارے نمازان روزے ہون حج ذکات ہون جہاد ہون جو مرضی کر رہا پھرے اگر وہ روح نہیں وہ جرد نہیں وہ مغدنی کی کوشت در خرم نے کائنات کر دیم نے کہا دانا محبت اس باقی ہمکہ فرماؤں دے اس دنیا کا سارا کھلوار جڑا نا تیر لگا کھلے دا اتیسی نظر مار لی ہے دانا آئے دے صرف ایک محبت ہے باقی سب جڑا کھکانی ہے اے سمجھو فالسو چیزیں ہیں جان محبت دین سارے دا مطالبہ اللہ رسول دی محبت اے سمجھو بنیاد ہے جار ہے اے نہیں تے باقی سارے عمال کھوکھلے ہیں جنہیں چھلکا ہوئے تو بھی گری ہیں نینا بادام دے تو کچھ بھی نکمہ اے سارا کارکارو باہر جڑا نا اے نمیشر دکھاوائی بن کے رہ جنرہ دے پیچھے محبت اللہ عنہ واللہ دین آمنو اشدہ بلیلہ جنہ میں نومنیاں وہ سب تو بڑھ کے محبت میرنا کردے ہیں اللہ دی محبت نہیں پیدا ہوئی دین میں خالی ہو لی ہے اے سنت دا اتباع رسول اللہ دی زندگی دا طریقہ پناونا اس وحسنہ اے دی بنیاد بھی محبت رسول علیہ السلام ایس تو ہی رسول علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام ریویت کردے بہرہ رہا جیسے انس جیسے رضی اللہ عنہ کہ اللہ دے رسول فرمایا او ساللہ دی قسمہ جدے حچ میری جان لا یومن آہدوکم حتی کونہ حبہ علیہ میں والدی ورادی وننا سجد کوئی چوارچوں مومن نہیں دے ہو سکتا جت تک میں انوں او دے ماں باپ نڑوں دی اولاد نڑوں او دے اپنے آپ نڑوں سارے جہانات وقت کے پیاران آج اے مغز ہے جاڑے ہے اے ہوئی ساری اس امارتی بنیاد ہے جب میں پیدا ہو جاندی یہ باقی مرل آسان ہو جاندی لوگ جانا ہوئی پھر زندے ہیں وطن چھر زندے ہیں رشتے دار چھر زندے جنہاں سی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیم میری طوری طرح مٹی دے بنے ہیں انہوں نے اندر دی ہو کچھ محبتان سی دیریاں پیاریاں سی اولاد پیاری سی اپنی جہلالاں پیاریاں سی کس شہنے ہونا نو اس بلکالتے ہم آدھا کرتا سب کچھ ہڑے سلا کے مدینے آگئے اور کنے ہزار ہیں جڑے بکیر اندر دفن رہا جتے بارے سیدہ بلہ سنہ انہوں نے بڑا پیارا شیر لکھیا ایک پاس ہے روضہ رسولوں ویکھئیے ایک پاس ہے کبرانوں ویکھئیے پتا چل دا جو توجبن ندینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو بفا کر چاہیے کہہ کے آئے سے تیرنا زندگی گزارنی رہ بھی تیرے کو انہوں نے باہ کے کہا بے آگے اخترے کجمہ سوٹے جو توجبن ندینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو بفا کر چاہیے محبت سارا برا پار کر دی از محبت تل خاشی نیشوات انہوں نے فرماؤ دے بڑیاں کوریاں شایاں محبت نہ پیاری ہیں وہ پی بھی نہیں سکتے محبت تلہ کر دی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کنی مذہب مکیج قید رہے اور وہ کفار نے خرید کیاں دی انہوں نے وڑیاں انہوں نے قتل کتا تھی اس تو مکیج ایک کافرہ نے اس آدمی کی بیٹی نے جلا مقتول تھی منت منی تھی خبیب بھی کھوپڑی ملے نا آسم دی ملے تو میں شراب پھین میرے ساڑے وڑیاں انہوں نے قتل کتا ایسا ہی ہویا دس مندر اللہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے پیجے مگر بدکسمتی کفار تھے انہوں نے کفار نے اٹھی لیتے چڑے اسے آکھیں اترا اسی پناہ دینے انہوں نے آکھیں نہیں کافران تھا کوئی وعدہ نہیں ہوتا تھا ساتھ شہید ہو گئے تین جلیس انہوں نے اپنے اپنے حوالے کر چلویں وعدہ جی کر دے لے کے چلنے کے در حسینہ بننے لگ پیکنے کہا ایسا ہی تو ہی بے ایمان ہو گئے بے وعدہ جو ہو گئے اسی منوحن بن دیکھ رہی لگے لڑیا شہید ہو گئے حضرت آسم لڑے وہ بھی شہید ہو گئے آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹن دیا نے کوش کی تھی وہ کھوپڑی دا وعدہ ہونے کتا بہت شراب پینی ہیں حضرت آسم نے پھر رب کے دعا کی تھی کہ اللہ میں جتک میرے وستریاں مشرق انہوں نے اپنے جسم نواتھ نہیں لاؤن کہ ہن میں چلے ہاں مر ہن میرے تو بعد میری موت تو تو میری لاش جیفاظ کرنے یہ کافر میری لاش نوں کٹ کے سر مکے نہ لگا سکتے کہ صحیح بخاری جندر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اللہ نے اب بیڑاں جڑی ہیں اسی عام بڑی بڑیال کہنا کھٹے کھٹے ڈیموں انہوں نے لشکر مسلب کرنا جتوں کافر نڑے آن دی کوش کر حملہ کر دیں نڑے کوئی نہیں آیا کہ جنہوں رات دا وقت ہویا بارشیں نے زور دی ہوئی بے لاش انہوں دی سمندر پانی بھا کے لے گیا کافران دے اتنی آئے حضرت خوبیب کابو آگ مکیہ لے گیا بڑی مدد قید رکھیا مگر جنہوں دی خدمت تیسی مکرر انہوں نے آکیا ابھی یار میں ہن قیدی توڑا ضرور ہے مگر میرے نہ عفادہ کر جنہوں نے تسی بھتان دے نا آن دی نیاز جنہوں میں نو کھانا نہ لیں میں اس دن پکھا رہا ہوں گا کھانا نہ منو دے یہ حرام کھانے جڑے نا غیر اللہ دینہ نیازہ میں نہیں کھانا تے وقت آیا بجدوں پر انہوں نے سمجھے میرے بال کچھ بڑھ گئے دیرے نات تے اس عورت نو کیا جلی خدمت کر دی میں نو ایک توں ہتھیار دے اس طرح میں اپنے بال صاف کر لیا انہوں نے ہتھیار دیتا او دروں نا دا بچہ کھیڑ دا کھیڑ دا آ گیا حضرت خبیب نے گوجھ بٹھا لیا ننگا ہتھیارا اور چیخن لگ بھی اس مسلمان نہیں ہوں چڑنا عزیز دے دشمن ہیں انہوں موقع مل گیا میرا بچہ انہوں قتل کر لیا اب میں پہنگ گر سون جس آدمی دے حتی تھی اسلام لے آئے جنہوں نے اپنا نبی منیا انہوں نے بچے انہوں قتل کرتا روکتا اس طرح تسی جو مرضی میرے نہ کرو میں اس بچے نقصان نہیں پساتھ سکتا پھر میرے بچے مدینے یہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے تھی اس پاروں پیار آ گیا میں نے گوجھ بٹھا لیا دشمن لے گا پھر حرم تو بار رہیندہ مقام تے رسہ لٹک گیا دنیا کٹھی ہو گی سارا مکہ کٹھا کر لیا ٹنڈورہ پھیر کی مسلمان وہ آج پانسی جنہ عورت آئیاں مرد آئے بچے کٹھے پورا مکہ جمع پھر رسہ لٹک دا پجاہ بندے جڑے اور نیزے لے کے کھڑے جیسے رسہ گاٹ پایا پجاہ نے بھی چونجی لکھا گیا نیزے سب منظر آپ دیکھ رہے ہیں آخر سے پوچھے آرہنے بے خوبیت تیری کوئی خاش اے محبت کروں بھی ہے ورنہ کون آدمی ہے کہ سوئی نہیں میں چپاہ سکتا اور حضرت عمر حضیم دے زمانے سے ایک شخص بات چھو مسلمان ہو گئے صحابی آپ نے ویکھیا کوئی وڑی بے ہوشو کے دیکھ دیکھ دے پوچھے آرہنے یار جنو کو مرگی کا دورہ پہنڈا تو بہا رہاں انہیں آکھے حضرت کوئی کہا نہیں میں انہاں تمہا شانیاں چواناں جنہاں نے خوبیب نو پھانسی کر دیا دیکھ جتو پجاہ نیزے ہو دے چونجی لنگے ناں او منظرہ دی بیرے سامنے ہیں کہ میں بے ہوش آرہنے جو دے جتے گزری یار ایڈا ہوسو کہ وہ سوئے رسے نو بے کیاب نے پڑھے لستو باری ہی نا اکتر مسلمان اللہ آئی شکن کانا فی اللہ احمد جب وہ میں اللہ دے رستج ماریا جا رہا ہوں کوئی پرواہ نہیں تسری منو مار کے جس پاسے پر میں مردی سٹھ جو میری لاشنہ جو مردی کر دیل رہے ہو وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَئِنِ شَا یُبَارِكَ اللَّهُ سَالِشَ الْمَمَدِ یہ سب کچھ منو تسری صرف اس جرم دی اس را دے رہے دیل میں اللہ نو منا اور میں قتل نہیں کیتا دنانی کچھ اوری ڈاکہ نہیں کہ جب اللہ دی رضا دی کر رہے دی کہ میں نے اپنے رب دی رحمت امید ہے کہ میرے ٹکڑے بھی بکھر گئے نا تو نہ ٹکڑے ہاں دے رب دی رحمتہ نادل ہو جانی پوچھے آفر خبیب دس تیری کو تمنا کوئی خواش آخری وقت ہے تیرا جو تیرا شوق پورا کر دیئے انہیں کہا اور کوئی شوق نہیں میں نے دو رکھت نماز پڑھ لیا دی دو رکھت نماز پڑھی بڑی چھتی مکہی تیبات چاکیا رب دی قسم اگر اس گلدہ درنا ہوندہ پہ تسیے گل بنا رہنی بھی ہونا رسول اللہ دے میں نے اپنی عمر لمبی کر رہی نا نماز لمبی کری جاندہ تد میں چھتی مکہی ورنہ آج کی نماز بر گامدہ قدی دنی آئے جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق کا دانا ہو تادر امیان دے از محبت تلخہ شیری سوائے محبت کیسی چھٹکی ہے کہ جیدے نال کرگیاں شایمی مٹھیاں ہو جائیں از محبت تلخہ شیری سوائے بہلکل بڑے بڑے مشکلان آسان ہو جانئے ہیں ادھر یہ اللہ پاک آنڈا تیلا دا رسول آنڈا بھے اگر تبھی سارا کشی پڑ جاؤ لامیں بن جاؤ دانشور بن جاؤ لیکچر زندے پھرو محبت نہیں نصیب ہوئی نا تسیب کہ خدا دے بندے بند سکتے جیدے نا رسول دے محبت اللہ دے یہ تو بغیر چارہ کوئی نہیں یہ جڑ بنیاد جان ہے رمض قرآن روح ایما جان دین حست حب رحمت اللہ اسلام دی جان دین دا خلاصہ قرآن دا نچوڑ پھر رسول اللہ دی محبت اللہ نے ایسے بیان کی تے نبی علیہ السلام دے کہ پہچان ہوتے صحیح پر چورج کے لی نعمت میں اتار دی تھی اس طور دائرام میں اس کائنات تیٹھا ہی کوئی نہیں کہ محمد رسولہ جیسا بندہ پہ جنا پہچان لیا آپ دے اصاف دیکھے آپ دی خوبیاں دیکھیں سنی سنائی گلنی کول بے کے خوشبو سنگی جان نہیں قربان کرنی دہور کھٹے کرنی حیل اللہ دے رسول سارے دو جہان بھی ہون دس مولان در زیادہ بریویر احمد اللہ نے فرمایا کہ حیل اللہ دے رسول علیہ السلام تیرے نام پر کروں جہان فیدا نہ یہ جہان فقط دو جہان فیدا نہیں اس سے بھی میرا جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہان ہے اللہ دے رسول بھی سمجھا جائے جو احمد صدیر آنا پہ جائے گلہ رہ گی سادہ چوہی لوگ اٹھ کرے پیغمبر کی سی اپنے وقت ایک انسان سی اچھا لیڈر سی زمانہ آگے نکل گیا یارو کبانین ہونے دے دے نا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے نہ میں زمانے دے اتقاضِ بے دین کفر پھیلانا لگ پہ کہ جہان قیامت تک دے رہی بر حادیثی ہو دے دین نو مکہ مدینہ تک ہی بند کرتا بھی اتھے ہون کوئی ضرور اللہ دے رسول علیہ السلام دی بھا بھا تو امام فرماؤں دے اللہ رب العالمین نے جو کچھ نادل کیتا وہ دیتے فرمایا وَمَنْ يُوتِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ جیڑا بھی بندہ کسے زمانے دا کسے ملک دا کسے قوم دا اللہ دا حکم منوں گا تے رسول دا حکم منوں گا جو دسیہ انہاں نے اتحاد کرو گئے انام کی ملو گا فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ آنَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اسے انہاں رلا جاں گے جنات اللہ نے انام کی تھی انہاں دا ساتھ نصیب ہوگا جنت اندر کونیاں من النبیین وصدیقین وصالحین نبی ہونگے صدیق ہونگے شہید ہونگے صالح ہونگے آدم علیہ السلام تو لے کے نیکان دا مجمع دنیا دے چنے ہوگے لوگ جنت جونگے یہ انہاں دا ساتھی ہوگا اس طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ نے نواز پڑھ رہا اسی تحجدی تیتہ آیات تیب بیٹھیاں دعا کر رہا سی رسول اللہ نے سن لیے تھوڑی جوڑی اچھی آوازنا سی کہ آپ نے کہا کہوں نے انہاں جڑا انہوں جا کے بشارت کہ اللہ نے جی سن لیے تو میرا ساتھ انہوں نصیب ہوگی حضرت زہبو وکر جڑے سی پہلا دوڑے تو نہ جا کے آ کہا اللہ دے بندیا تیرا بیڑا پار ہوگیا اتنی دعا سنیں گی بات حضرت عمر سمجھے وے انہوں آجے کسے نہیں دستہا ہو گیا انہوں نے کہا نہیں خبر ملت سکی کہ انہوں نے کہا یا روو وکر منو وزن نہیں جل دعا کی کر رہا ہے اللہ منی اصالوکا ایمان اللہ یرتد ونائیم اللہ ینفد ومرافقت نبی کفی جنت الخلق اے اللہ میرا تیر کو سوالا منوی چیلے لکھ لو یاد کر کے اپنی نوازان پڑھو کہ اکتے منو ایسا ایمان دے جڑا مڑ کے نہ ہٹ دیں مرتاد نہ ہو جما ایسا ایمان نصیب کر دیں مڑ کے جل چونا نکل اللہ منی اصالوکا ایمان اللہ یرتد ونائیم اللہ ینفد ایسی نعمت مانگنا جڑی مڑ کے فران ہوئے جنت ومرافقت نبی کا بھی جنت الخلق تیرے نبی دا ساتھ چونہ جنت الخلق اور میں چھوڑی حضورت قدمہ بیٹھے ہوئے اسے خادمہ آپ دے قدم بوسا دیرہیت کو وڈی ساتھ ہے اللہ فرماؤ دا ہے اے اللہ رسول کی منو گئے میں اپنے او لوگ جنہ سے میں نام کیتا نبی صدیق شیئر انہوں سے رہا دوں گا اتھے تسی ہوگے اور نے پھر فرمایا وہاں سونا اولائے کا رفیقہ جنہوں اے ہو جاتھ ساتھی میرے جانگے اور کے ہو جاتھ ساتھ کیٹی بابر کر محفظ جاؤ گا ادھر عبراہیم علیہ السلام نو بیخ رہا ادھر بوسا علیہ السلام ادھر محمد رسول اللہ کدھرے صحابہ کرام ہیں کدھرے اولیاء کرام ہیں رون ایسی بدم پھل کھڑے ہیں وقت تو وقتوں نے خوش مہا وہاں سونا اولائے کا رفیقہ بہت خوب اور اچھے ساتھی ہونگے تے ذالک الفضلوں میں اللہ اے ہونا رب دی میر بانی نہیں ہے تسیہ نے جو کے نہیں وقفہ باللہ علیمہ مگر اللہ جاندہ ہے چوار چو کون ہے اس قابلیت کون نہیں ادھرے امام دیکھ دے ہے کہ سب تو بڑی بشارت دی پھر اللہ دے رسول اللہ السلام تو آئینا بھی تو زیادہ صحبائی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ناللہ رجل یحب القان ولمبہ یلقبین ایسا ہی بخاری جو یہ دے بہت سارے حصے اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت کادمی آیا حضر تینس بیان کر دے سالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یار سلام اے چھے ہزار اور ایک سو اکتر نمبر حدیث لائے بخاری شریف اللہ تے باب چھانویں ہیں باب علامت الحب فی اللہ اور ایک کتاب کتاب الادب جار رہی حضرت تینس پر رہو دے آدمی نے پوچھا نبی علیہ السلام نے مطلب ساتھ یار سول اللہ اللہ ذی رسول قیامت کذبہ ہو نہیں ہے اللہ ذی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو قیامت لی کی سامان تیار کیتا ہونوں چھاڑا ہے کوئی پلے بھی بنے ہیں جو نہ ہوتے وہ خاصہ کہیں جیس پاروں تو نجات پابر اللہ نے جڑا قرآن جا کیا ابھی فضل نہ لی گل ہونی ہیں اس بندے لیا کیا ابھی نہ زیادہ نمازان کٹھیا کر سکیا نہ زیادہ روزے نہ زیادہ میرے کو صدقہ فرض کامی میں کرنا اور نفری نے کیا کہ میرے کو ٹیر نہیں ولیکن یحب اللہ ورسولہ ایک شاہ اللہ ذی رسول میرے کو ضرور موجود ہے میں اللہ نہ بڑا پیار رکھنا تو وہے رسول اللہ بڑا پیار آرہا تو حضرت امام ابن اکسیر فرماؤں دے اگے حضرت انسلا بیانویں پڑھوں گا اینی خوشی مسلمانہنوں کلمہ پڑھن تو بات کدی بھی نہیں ہوئی جنہا حضور جیسے ارشاد تو ہوئی جدوں سے گل سنائی میں ہر لحاظ نہ خالی ہی ہیں مگر اللہ رسول بھی محبت لکھنا کہا لان تمام نہ محبت فرمایا جنہاں پیار کرتا ہوں گے نالی ہوئے گا اگر محبت لکھنا کہ کوئی گرنی نفری نیکی یا کاٹ دی گیا بلا رابدہ فضل نہ پار ہو اللہ دے رسول اللہ ہمیں گا او سے پھر حضرت امسر رسول نے فرماؤں دے اکلام ابن اکسیر نکل کر دے کہ کدی یعنی خوشی نی مسلمانوں ہوئی جنہی ایس کر چوئی کارانس فما فرہ المسلمان فران بہاد رہ دی جنہی ایس حدیث تے خوشی مسلمانوں منوائینا اینی کدی خوشی نی آئی یار دیکھیں ہیں کہ واقعی ایسی چنیاں کر سکتے ہیں فرضی پورے ہو جنہی بڑی گہ لیا مگر اس بندے خدا دینے دوں آنکھیں بہلا دے رسول نہ زیادہ خیرات نہ روزے نہ نماز ہیں اللہ رسول دی محبت تاہاں ابنے فرمایا پھر تو اللہ دے رسول دے ناری ہوئیں گا انہی لاحب رسول اللہ صرف حباب بکر و عمر رضی اللہ نمار جو ان اللہ یا بسنی مآہم و علمہ عمل کاملے ہون حضرت تعالی سے اپنا فرماؤں دے کہ میں یار نہ رسول اللہ جنہیں عمل کر سکیا نہ حضرت تعو بکر عمر جنہیں میرے کو ہوئے مگر میرے دل اللہ دے رسول اللہ دے حضرت تعو بکر دے حضرت تعو بکر دے حضرت عمرنا محبت ہے کہ میں نون اللہ تعالی دی رحمت امید ہے کہ اللہ تعالی میں نونہ دے ناری اٹھاؤں گا بیلکل انشاءاللہ اٹھاؤں گا اس تو یہ انام جو اللہ پاک نے ذکر کیتا کہ میرے فضل نائے جن شائع نصیب ہوگی بڑی وڑی گل جے اس تو وڑا انام کوئی نہیں تسی یہ ہو جائے لوگوں سے سانگ ہوگی نیکیاں تھوڑیوں سے لما یا لکھ بین اپنے عمل نائے تسی ہونا تک نہیں پہنچ سکے مگر رب نے چکیا تونا نراتا نیروع عشق بھی کہ درین دشتے بکران گاہ میں نرفتا ایم ومندر سیدھا ایم شائع رنزا یار عشق تا زور بیخ کہ ایک قدم نہیں پوٹیا ایک ڈا لمبا سہرا سی جڑا سمجھے انہی سے جاندہ بھی کری تیہ ہونا ایک قدم پوٹ گئے ہو تیہ ہو کے رہ گیا محبت نے بنے لاتا بیڑا اللہ جو رسول اللہ علیہ السلام جنگ اہدلی گئے ایک شخص جنہوں ہاں بہت کنٹرین لے اسلام لیا بنو عبدالشل قبیلہ دا آدمی سی اسلام نہیں سی لیا ہوا اس اہرہ مشہورہ جدوہ نبی علیہ السلام جنگ اہدلی چلے گا وہ اپنے محلے سے گیا ویکھیا بھی کار سارے خالی مرد کوئی نظر نہیں آنگا انہیں عورتوں نے پوچھے آباد کیے کہا لیا اس قبیلہ دا کو بندہ ہی نہیں نظر آنگا تو عورتوں نے کیا بے سارے جنہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا جنگ اہدلی حضور روانہ ہو گئے وہ بھی چلے گئے جو سیرم دے دل چیئے کہا لیا آگئی بے کنہ جنہ میں لیسان دیسان رہنا یار گرل کسے پاسیل ہونے چاہیے زندگی دا کوئی پتہ تروار پھڑی ہے حضور اللہ علیہ السلام بھی محلی جا کے دنگ شریک ہو گیا عابد متھے بھی نہیں لگا کہ زخمی ہو کے ڈگ گیا بعد نبی علیہ السلام نے آکھا دیکھو کون کو نمریا پہ وہ دے قبیلے دے لوگ ہی گئے انہا آکھا سیرم توں ٹھٹھی نے آکھا یار میں فیصلہ کر کے آیا بے رسول سچا چاہتا ہے لنوں لمیانی کرنا چاہیدہ نہ میں تو ہڈی حمیت لیایا بے برادری دا ساتھ لیا نہ کوئی دلیا دا لالت چاہ حضور جی انداد لیایا سیجھے کیا کہ فوت ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کئی وڑی لوگاں نوازے سیجھ بہت بندے دا نان لاؤ جنہیں یار خدا میں ایک سیجدہ گی نہیں کیسا جنت چلائی ایک نواز دا وقت نہیں آیا کہ جنت پہنچ گیا اس تو بیڑے دا میرے پراؤں کوئی پتھا نہیں اللہ آنڈا جا لکل فضل من اللہ اے رب دا فضل جدا رب آپ جاندا کیٹے کرنا کو جل سے تیار کرو جنہیں صاف کر کے ایسا سسرا رکھو میں بے چوتھ رہاں پھر میرے ریسے رحمت اللہ علیہ وسلم مظاہر علوم سہارن پر پڑھ دی سی او سے ایک مجزوبہ سی بچاری نے سمجھل بنایا سی تنور روٹی کان تارا بلما چلے جنا دیوانی ہو گئی عبادر کر کر کے پیر صاحب ہر مہنگے جدو قدیعوں نے پڑھنا پر روندیا ہونا میری ٹوٹی ٹھوٹی جھونپڑی آمیں کبھی جی چاہے تو آپ پیار ہے میری جھونپڑی ٹھوٹی ٹھوٹی مگر جی تو رحم کرے چری نظر محال بھی ہو جائے جھونپڑی بھی ہو جائے اللہ جی تو راضی ہو جائے یہ بندے یاد میرے محبت رکھ دے رب دی رحم پر روکے نہیں ہوتے ہو جائے جو صحیح بخاری کسی پڑھ دے دنیا کوئی قوم نہیں بخوا سکتے سارے کہیں دے دین سارے ستے او کیڑا دین ستا اینی ترقی ہو گئی ہے انگریزی دور کی افسران دے گردے جدے سی کلرکان دے جدے سی کٹھی نماز نہیں پڑھ سکے گورے آج تک دجے پاسے تکھے کھان دے گورے آنے وکرے بنایا کالے آنے وکرے بنایا ہندو جڑے سواندے برامنا تو سوا کوئی سنسکرت اگر پڑھے انہوں نے زبانہ کٹ جو رہے ہیں انہوں نے سکا پا دے پاک زبان جڑی دیوتان جڑی شجران دے او بھی ہندو کہت اسلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کوئی دنیا دی قومیں نہیں بخوا سکتی ابو بکر سیدنا آزاد تک سیدنا ابو بکر بھی سادہ سردار ہے اور جنہوں نے خرید کے آزاد کی تو بھی سادہ سردار ابو بکر سے سردار ہے ہی سی قریشی سی پھر خلیفہ بلال کہا سردار ہوتے غلام سی حبشی سی کارے رنگا سی پردیسی سی مگر دنیا سیدنا انہوں نے کہہ رہا ہے ابو بکر نے او نہیں حضرت بلال نے کہہ رہا ہے اے صرف اسلام بھی برکت ہے پھر رسول اللہ نے قدمانہ چمڑ گیا بلال جڑا ہے تو کئی پیچھے رہ گئے حضرت ابو بکر ہی سید مسلم جاندہ آئے بلال بیٹھے جی سوایا بیٹھے جی اس طرح دے دو تینا غریب مسلمان ابو سویانو سے نہیں سی مسلمان یہ بھی مدینہ آیا جی اے دیکھ کے آپ پساندے بے اللہ دا دشمن جلا جیتے کہ مسلمانہ دی تلوارہ نے دی گردنی ما پی زندہ ہی چھو ریا پھر دا تو حضرت ابو بکر حضرت کو نکل گیا تو سی یہ مکہ دے سردار دے بارے جلان کینگی اے کہا کہ چلے گر جا کے حضور نے گرد سنائی بیٹھنا ہوئی کہ آپ نے حرمایا ابو بکر معلوم دا یار تو لن ناراض کر گیا تو مکہ دے سردار دا لیار کی تھا وہاں دربیشہ نو معلوم دا تو ناراض کر گیا اسے بے حضرت ضبعہ کراہ اے کہا کہ منت کی تھی پسارے بیٹھے سیال دا قرآن جی نہیں آیا اے کہا نہیں پر حق وہی نہیں اسی سردار تو ناراض نہیں رسول نے آکھا بچو سردار دی خادروں ناراض کریا تیری یاکبت کی طرح جاؤ گی وہاں دے حضور کو درجہ پاسکا تیرے خیال اے غریب مسکین جڑے اللہ دی نے کہا چیمتیم ہوتی ہیں تو یار تو محبت تیری سے انہیں لوگانوں اس طرح بدل گئی تھا پہ انہوں کام کر کے وہ خواہے جڑے ہی سنن کے بھی حیران ہوں سوچ نہیں سکتے بیٹھنا دیکھا آخر حبیب بنہ زہد جڑے پکڑے گئے اے اس مان دے پتر ہے جنہوں نے سہبات اصل نہ آئے جو میں ہمارا سیاں نے کئی موقعوں دے رسول اللہ دے دفاع کیتا دیکھا بے انہیں دشمنہ دے زور ہو گیا تلوار پھڑ کے حضور بھی خاتر لڑی گئے بڑا درجہ سا وہ دا بچہ مسلمہ چھوٹھا نبی بن گیا اور انہیں پکڑ لے پکڑ تو بعد آکے حبیب گلدہ سا کہ محمد رسول اللہ اللہ دے نبی ہے اے ناکہ بلکل اللہ دے سچے نبی ہے مسلمہ میں یہ کاجیانیاں وہ یہی بے حضور بھی سچے ہیں تو میں بھی بن گیا نبی نبی پاک دا منکر نہیں سی بلکل حضور اللہ کلمہ میں ادان تے خوندہ سا شاید انہیں محمد رسول اللہ اگے کم چلا لیا سی میں بھی ہو اور نبی ہوں نار مکر ہو گیا پوچھا کہ رسول اللہ دے پاڑے انہیں آکھا اللہ بھی رسول ہے مرکیا کہا تو منہ کے مسلمہ میں رسول ہے انہیں آکھا نا جنگنا لے کہ انہیں بڑے بن گئے کہ میں بیرہ میں بکواس نہیں سننے جدہا رسول اللہ دی باری آوے وہ کہاں بلکل حضور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد وہ دی باری آوے وقت میں نہیں سننے انہیں آکھا سکتے ہیں انہیں آکھا سکتے ہیں ادا انہیں آجائے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کٹھو ہے بیانی کر رہا نا میں کنی یوکھری کہلے کل ایک باری بھی نہیں ماریا پیرانو شروع کیتا ہے انہیں کٹھیا پھر پوچھا کہ مسلمہ اللہ دا رسول اللہ نے آکھا تھا پھر کٹھیا سارا جس میں سترہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہتے ہیں جنہ جرہ ہوش رہی ہونا کہ نہیں محمد اللہ رسول اللہ مسلمہ اس تو اللہ تعالی اللہ دین دی جار اور بلیات جتنے امارت کھڑی ہے خیالی کہلہ محبت پیدا کرو محبت چینی طاقت اور زور ہے پھر جو ہندہ روے انہیں خوشی نہ قبول کرنا اللہ خوش ہو رہا رسول اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ حدیث پاک ہور سنائی کہ رسول اللہ ساتھ جنہ سے مل جائے لبنا ہور کی ہے دعا کریا کہ اللہ اللہ منی اصل کا مرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنہ تلخل اٹھے کول بٹھائی حضور دی جارت نصیب ہو جائے ایسا ہی مسلم کی حدیث موجود ہے اچھے درہ وضاحت کئی لوگوں نے کچھ غرض فیضہ اٹھایا تاکہ میں مسلم آمد حوالات تاکہ سامنے پڑھا تاکہ گال کلیر ہو جائے مسلم شریف گال اسلام بہت کئی لوگوں نے علوہ صدا کر لیا بیکھا حضور بھی مدنا کر دے نبی پاک کو بھی جیتا ہے منگو حضرت ربیعہ بن قاب صحابی رسول اصحاب سفات رسول کریم علیہ السلام دن آر رات بزار دے سی ناری مسجد نبی دے حضور دا حضور دے کن تو ابی تو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فات یہ بے حضور ہے بے حضور میرا کام میں ایسی جو حضور نے تہجلی اٹھنا میں حضور دا پانی میں لیا ہوں دا سی دوسری ضروری چینا مہیا کر فکال اللہ سال نہیں مسلم شریف جس طرح ہیں کہ آپ نے فرمایا منگو جو منگنا میرے ایس تو شایخ عبدالعاکم ساڑے بڑیلوی حضرائنہ آکھا بکھا مطلق منگلا جو منگنا پتہ ہویا بے اللہ نے زمین اسمان ساڑے حضور نے دے ہن جو کوئی منگنا حضور کو منگو آپ دن دے ایسے بارت چکڑے کہ آپ نے آکھے آ منگ جا آ نا منگ نہیں ساڑے منگا جو منگنا کل تو فائنی اصال کام رافکتا فیل جنہ اس کے اللہ رسول میرا جو حضور کو سوال ہے جنہ چوڑا ساتھ نصیب بڑیلوی فکار آگ 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 غیرہ تالی آپ نے فرمایا تو سوا کچھ اور بھی کل تو حضور کہنے لگے نہیں بس یا رسول اللہ یہ نہیں چاہیئے ساتھ کہا رفائنی علیہ نفس کب کسرات سجود نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو میری مدد کر زیادہ سجدیا میں بھی تیرہ کم کروں گا مگر نارے بے ان سجدے بہت کریا کر یعنی نماز آن پر نفر نماز آن بہت پڑھا کر اے نا کم تو نار کر میری امداد کر میں تیرہ کم کروں گا اے ہے مسلم شریف اے چکر لیا بے آپ نے آکا ہور منگلہ پڑا نا تعد میں مسلم آمد دیروایت پر اے اے گردی کے مخصر ہوں دی کے کھول کے ہوں دی گل ہو جانا دی ساتھ آن خاتمی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلی نامی مرادی قالا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما اے قورو لیلخواد مالا قاہدعا حتی کانا زیادتا یاون قارا یا رسول اللہ حاجد رسول اللہ کیم کریں جے ہی تیرا کوئی کام ہے تیرا کوئی کام ہے تیرا کوئی کام ہے اللہ رسول اللہ کام ہے کہا لیا وما حاجدعا اگر آپ نے ہماری کی کم ہے کال حاجتی انتشفالی یوم القیام بس میری حاجت ہے پہ قیامت دین میرے لی سفارش کرے ہو ایدنا گل صاف ہو گئی گل کیسی مطلب ساتھ اللہ کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دے دے آپ نہیں دینا آپ نے دینا آپ بے اختیار چاہ تو حضور نے فرمایا میری مد کر سجدانی کے لئے لوگ جاتے پرنا آلات کر نہیں کیا ادھرو تو محنت کر کہ شفاعت دا جرا تو کیا جن قیامت دے میری سفارش کرنی ہے کالا و مند اللہ کالا آپ نے فرما تینو ایک انگل بسی کہ تو سکھی ہو کہ میرے شفاعت دا تو مطالبہ کرتا کالا رب کیا میرے رب نے جل چپائی کالا امم لا فائنی بکسر تسجود جب انتو اے ہوشا چاہونا کہ تو ان سجدیں بہت زیادہ کریں اے میری مہر کہیں کہ انشاءاللہ میں سفارش کر دوں گا اللہ دے ہاں میں شفاعت کروں گا مرسیدے کرنے پہنے بجیر چو مددہ کرنا کوئی اٹھے زیندہ بھی کہہ سکتا اب نبی پاک بھی مددہ مطالبہ آپ بھی کہہ رہے ہیں میری مدد کر اس تو اے جی اٹھیں گلالا کوئی فیضہ نہیں گلوں صاف رنگتی سمجھنا چاہی جا انہیں شفاعت چاہی حضور نے فرمایا ہاں نیکی یا نفل جنی یا تو بھی کر تو انشاءاللہ کام جلا ہو گا تو محبت دے پارج میں ارز کر رہا ہی کہ اللہ رسول بھی محبت اے دے پیدا کر لیے سارے تندھے نمازان روز حاجدکات مقصد دے نظائی ہے بے انسان دے اندر ہولی ہولی جذبہ جلا ہے ترقی کر دے محبت دے نی غالب بات ہے بیدی خاطرینوں نہ کوئی حکم جلاو ناگوار گزرے سخت تو سخت حکم ملے شوق نہ اس کا منہ کرے بلکل خوشی نہ کے بعد کے کرے کہ اللہ رسول بھا حکمہ قربان جائے ہوتے تھے پچھے ہٹن دی لوڈ نہیں آپ نے اگر آکھا سب کوئی لٹا دے ہو تو لوگ لے کے آگے وہ بھی تو آرے سامنے جنگ تبک دے موقع تے آپ نے اعلان فرمایا کہ تنگی دا وقت تیا سفر بہت دور دراتا سہراج ہوں دی جانا سواریاں کوئی نہیں کوئی انتظام کرے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اسے بہت بڑی قربانی کی کنے اونٹ دیتے کیوڑے دیتے سامان دیتا دیر مردی اللہ تعالی آپ نے اپنی چھوڑی دیرہ انہوں نے حلاؤن کہاں عثمان آلتباد کوئی نکی بھی نہ کرے کہ نہیں یہ دلی بچے رہی ہے تھوڑا کام ہے کہی دیلشکر دا سامان تیار کرتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں اسے ناکھیا بے آج رسول اللہ نے اعلان کیتا ہے آج جب ابو بکر اوہر آجانا یہ نہیں یہ نہ پیسہ میرے کو آج چار پیسے ہے گئے آج یہ رہ جوگا پیچھے تو لے کے آگئے حضرت عمر رضی اللہ جسے لیندہ آپ نے عمر رضی سنا کر کی چھڑ کے آیاں کہاں گا یا رسول اللہ دا لیا دا کار ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اس تمہار محبان دا راشقان دا سردار پھر آگیا جب آپ نے آپ نے رسول اللہ دی محبت پھنا کر چکا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اس دوار کہنے لگے رسول کہنے آپ نے فکر عیال بھی چاہیے مگر حضرت عبقر عزیم نے آگیا یا رسول اللہ گھر سنا فکر عیال بھی ضرور نہیں جو ہسی سوئی سرائی لے کے آگیا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت عمر رسول نہیں شکست نہیں باجرانے انہوں کو دے سکتا یہ نیکی بہت اگیر لگ تو اللہ رسول علیہ السلام دی محبت حضرت باجر بسلامی بڑے ولی شیخ مزاد سانی رحمت علیہ فرماؤ دے انہوں نے پوچھا کہ ذکار دا دسو کنے مال دینی چاہی انہوں نے آکھا یار فقیہ دے اصول دے پوچھنا سال پر مار روی تو ٹائی فی ست دے سوفیہ دے طریقے سب کچھ دے پھر بھی حسان من میرا حسان کوئی میر بانی تی رہی ہے انہوں نے آکھا فقیہ دے سمجھ لیا سوفیہ نے کتھو نڑے بیٹی دیتی نڑے مال سارا لیا کے دیتا پھر ہی مندر ہے کہ یار رسول حسان دے تو اٹھا جنا میری خدمات قبول کر لئی ہیں بچوں پر آؤ محبت نہیں دین نہ دی کوئی شای نہیں ایک کڑوا کوٹ ہے پیغمبر جلا تیر سے دین اتار رکے بڑا پاریک سوکھی دی ساری دنیا نو ناراض کر کر رب نو راضی کر دی کوش کر اپنی خواہشات دی پیران تھلے روم دی محبت سے کم کر اور اس محبت پارو مدینہ شریف دی بات آگئی دن چونکہ آرہا ربی ربل دی پارو کچھ حرکت پیدا ہوگی تقریر شاید مگر چین نہیں آئے میں سمجھ کہ ہون موقع ہے چنگاری دی حرارت اور شور پڑک چاہی تو میں نوٹ بک دن اپنی یاد داشت بڑے بڑے نیک لوگوں سے حوالے لکھے قاضی عجاز رحمت اللہ رضی شفات یاد دار خیر المرسلین ومن بھی حد یل نام ساری دنیا دے لوگوں ہدایت نصیب ہوئی وخصہ بلائیات اور ایسے ایسے موج دے کسی نے انہی سی ملے اندی لے اجلے کرلوات وسبابات وتشوق متوقع دل جمعرات آنز آئے مدینہ تیری خاطر میرے دل کو چیر کے بکھے پاہمبر مچتے آگ لگی ہوئی شب حکم متوقع دل جمعرات جمعرات بہت بڑے بڑے کوڑے پخ دینا انج میرا دل حرو ترت وعلی آہ تن ام ملات محادری من سلک مل جدران وال عرصات میں اللہ محفادہ کرنا اللہ اگر من محفادہ ملے کہ میں اپنی کھانا پاک شہر دیوارا اور میدان بھیک سکا لاؤ افر رنہ مصون شہبی بین آہ من کسرات تکبیل بردہ شفا سے میں اس دمین دی مٹی نو چم 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 کے اپنی بڑا پی چکی داری جدی انو مٹی پر لوا آہ او تھے چمی داؤ داری مٹی پی لاؤ افر رنہ مصون نماز صحاب مگر رسول اللہ کے سامنے جا کے دور نو یاد کر لگ یہی ممبر جسے حضور بین دی مسجد جسے حضور شاگر بی چھے دروازہ جسے جبریل امین اکتر دی مسجد بیشک وردی ہوگی یار نشان کی چھا بی چھے حضور بکر مکان سی دی کھڑکی ہو ساریاں ٹی دی 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 دنیا ہو رہا جان دی پھرے بند دی بارس سے آن دا بج عشق دی آگن با لگ سام آیا شوق دگا ان دا اپنے آپ ہی پھر دی حالات ون اس پھر کر دن دی دی کسے اور دنیا پہن چودہ آرمدہ عمرہ کر کے آئے مجیبر ایمان شامی کیا مجیبر رمان مفتی صاحب ہو سی کوئی نمی گرد مفتی صاحب رو کہ مجیبر رمان نمی پھرانی لبن جانے نمی تھوڑی دنیا اس ترقی اور نئی چیز جہان پر باب پھر پھرانی لبن جانے کوئی ایٹ دنیا دھتا ہے شراب جوئے سوٹ بدماشی دھتی رسول اللہ پھرانا پھرانی 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 اگر شاہر ابباس دھتا ہے اگر شاہر سونا سار دکاب وصول حضر اک دنی والا مجید فرمان دے سارے کافلے یار چالے گئے مدینہ شریف جان وڑے خوش قسمت مکہ نو ٹور گئے سار دکاب وصول حضر اکال مگر بد نصیبی نے میری ماری قسمت نے میں ایٹھے بٹھائی رکھے وہ چلے گئے سال میں نہ جا سکیا وَلَا مَجِد لِبُلُو قَسْد مِفتا مِنُو کوئی شای نا مِلی ایسا ساد و سامان نا اجازت نا پلے پیسے کہ ممی اپنی مندل تک پہنچ سکدا مذین شریف جا سکدا یا سائرین ایول مختار مِن ازام سر تم جسوم و سر نا نا نوار آہا آندہ جان وار تُس جسم آنا گئے تیس روح آنا گئے سمجھے حسیت سے بیٹھے ہیں تُس اپنے جسم سمیت چلے گا میں بیٹھا اچھے ضرور مگر روح اچھے نہیں میری ہو نہ میں فیصلہ بات بیٹھا آنا گئے میں دنوں مدینہ شریف پھر دیا حضور روضہ سر تم جسوم و سر نا 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 روح تُس جسم آنا گئے ہسی اپنی روح آنا گئے ساڑھے جلے سو غیر حض رہ ہسی دوتھے پہنچے اِنَّا قَمْنَ آلَاج وَمَسْكَنَ تِن اِنَّا اِنَّا قَمْنَ آرَاج لَمَسْكِنَ آتِن اَسِن جیتھے بیٹھے رہ گئے ہیں اپنی بیبسی اور مسکینی پارو رہ گئے ورنہ تُس زیادہ شوکین سی وَمَنَ آقَامَ آرَاج لَمَسْكَنَ آرَاج اور جنہا بیبسی نہ رہ جائے خدا دے دفتر چون نہیں سواب دا حق دار کتاب اور دی کتاب دو بغیر آج کوئی آلم فتو آنی رد المحتار دا حاشی حسن سلطنت عثمانی آخری دور دے بڑے مفتی جو پیشلی کتاب میں سارا خلاصہ کرد گے رد المحتار بڑا آئی وہ دے ویچ واقع محبت پارو کرنو wale پچھے رہ جنے دو جا کے نکٹھ پر موضیت حاج دی بیس ایک شخص حاجنوں انہیں بڑی میندنا پیسے چار کی تے ہزار دینار سونے دے پونٹ اور لے کے ٹریا اجے ٹریا یہ تے کہ عورت کلیا ملی انہیں لے دی چاکھا کہ انا من آل بیتن نبی شر میں غریب عورت جا تیرے سولہ دی اولاد تو سید زادی ہیں پہلے کوئی شاہ انہیں ہزار دینار کر دیا تنہوں دے آپ پرنوں مر گیا پہادی جنہوں آئے انہوں نے آکھیں مبارک دیتی تکبل اللہ اللہ تیرا قبول فرمائے انہوں نے آکھیں یار میں حاجتے نہیں گیا انہوں نے آکھیں اپنی اکھانہ بیکھیا بجیتے گئے ہیں ارفاج بھی توں نار سی مزدل فے نار سی منا ہر جگہ تھے نو پایا حیران ہویا تے رات خوابت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی زیارت بھی فرمایا ساتھ چاندے جرا تو عسان کیتا میری بٹی سے اس پاروں اللہ نے چری شکل تک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو نے ہر میدان چری جگہ تے گیار اور نے حاج پڑیا کہ تو یاد رہا قیامت تک جنہیں حاج ہوں گے وہ فرشتہ چری جگہ تے حاج کرنا روکا ویڈی نے کی کیسے اس حردہ کی دلاغہ سی چلتے کوئی پریشر نہیں سی کوئی احسان نہیں سی کوئی سنے آمی رسولہ دی اللہ چک بٹی غریب ہے اس پاروں اللہ دا دین اعداد محبت پیدا کرو اس پاروں کثنا پوریاں ہو جانیاں دالک الفضلو من اللہ تے جے نیکی ینا کو دھون خالی بنیاد کوئی نہیں جان کوئی نہیں اللہ نے اس خالی کوئی باتاں کی کرنا ساڑے سجدین عوضہ کی بنبا محبت نا جی تو کرنا چھوٹی زندے کی اللہ جی ہم بڑا دل جائے ہو تے تو خالی ہو کے منافق سارے کم کر لی قرآن بستہ اینا اشعاد انہ محمد رسول اللہ پڑھے سورہ منافقی اندر شروع اینا اشعاد انہ کا رسول اللہ قسمہ کھاکا کیا اندر شروع اللہ گوا ہے تو اللہ رسول اللہ نے بڑا چھوٹ پا حالانکہ کلمہ سچا اشعاد انہ محمد رسول اللہ زیادہ سچ کوئی ہے گا اللہ کہے چھوٹے یہ نہیں مندے دلوں بے ایمان لوگ ہیں صرف مو نہ کیجئے یہ تو مو نہ کہنے والے رب دے جاندے ہیں دلوں کہنے والے دلیں رب بڑا پارا دلوں کیا جڑا ہے وہ پھر آدمی نوں بغل دل لا الہ گوئی بگوہ ضرور ہے جان اللہ اقبال بند ہے لا الہ کہنے والے دلوں کیا تازے اندہ میں تو آئے بوئے جان تاکہ تیرے جسم تو یاردی خوشبو آوے اللہ کہنے دا نہیں سبغہ چل اللہ ہے اور رب دے رنگے جاؤ رب دا رنگ کی ہے بے جو رب دی خوشبو آن بندے چاؤں رب رحیم ہے بندہ بھی رحیم ہوئے رب لوگانوں دے رہا ہے موسط دے رہا ہے بندہ مومن بھی دے جنہوں بیکھیا غریب نے امداد کوئی دی خاص نہیں بے شک دشمن ہے آخر جزا اللہ رسول اللہ علیہ السلام لوگانے پچھا یا رسول اللہ سب تو افضل سب کا کہہ رہا ایک کوڑاک اٹھنی دور کیا اللہ ذرہ ملکاش فرمایا ایسے رشتے داروں دینا جتا پتا ہے بھی میرے دشمنی رکھنا بے لکر میرا وحری انہوں دینا غریب سمجھ بے لکر ہے وحری مر کر یہ کی حق من رہا ہے فرمایا دینا انہوں نے دینا چاہیے دل کے اللہ کا خیال ہے ورنہ دنیا دار دا گوئے اسلام کینے دینا ہور تھوڑی دنیا غریب ہے نہیں فرمایا انہوں دے پاہ میں دشمنیاں اللہ دین پر حق بن دے انہوں دے دے اللہ خوش ہوندے اور اے ہو جے لوگی جوڑے اللہ دیانوں نے بھی نکیاں کر قبول ہوں دیا رسول اللہ دی اولاد جو امام حسین بچے علی بن حسین جن مسیدین العابدین روضہ نفری رکھنا اکنا پکاؤ دے گوشت مسالے خوشبوہ دے دو شام ہونی تکنا چکے خوشبوہ چنگی طرح سنگ ریا مسالے آنیا پہ چنگی طرح چاہے بے کھانا دے کھانوارا موڑ کے اگران لے آپ لیٹا پر پر کے غریبانوں پہی جنیاں آپ پانی نہ روضہ کھول دے لوگ کھا انہیں شوک نہ پکائی فرمایا شوک کسے تو کی تا دی لاندھا ہے لاندھا نال بے راحت آتن حکوم ماتھے دے ماری چنگی شہر ابنوں نے راج تسی دیتی کالا مرنا پیار ہو گلوں لاتی میں تو آدھے کام بھی نہیں دی انہیں کپڑے پاٹے چلو غریب نوں دے دی یہ دانے آپ کھانا لینی سرے پڑے چھوڑی سپا دی وہ شہر دیو جڑی پیاری ہے جڑی توانوں چاہی دی ہے حضرت عبداللہ ابنمار بیمار ہو گیا جی کتا انگور بڑی مشکل انگور منگویا ساہر آ گیا انہیں دروازے دیا کیا میں پکھا پیجے تو پھر منگویا پھر لوگ آنکھن حضور ہور دیں لی تھوڑی شہر دے فرمایا نہیں میں نے پیارا لگتا ہے ایسے پیارا دینا پیاری شہر دینی ورنہ محبت محبت ہے کوئی نہیں ایمیتہ ہوگی یہ نا جب محبت ہے ایسی شہر دیا جی پیاری حضرت سید بن اللہ سوی ایک صحابی جا رہا ہے مدینہ شریف ایک باگس بکیا بے دوپیر دا وقت ایک حبشی غلام دڑا ہو مالک تا نوکر سی بیٹھا اوہے کوئی کتا روٹی کھاوے ایک روٹی آپ لکمہ کھاوے ایک کتاہ ہر سی دی ادی یدی کری آپ نوم بڑی گل چنگی لگی آپ نے جا کے انہوں آگیا یار تھوڑی بہت تو پاہدن دا باقی آپ کھا رہے ہیں کیا نا اللہ تعالی دا جانبر میرے پر دیکھتا تھی میں کھا رہا اگر روگن دا رہی دا تو میں کھائی جاندا اللہ پاہدن دا میرا جانبر یار حرسنہ تیرے تو اپنا ٹیڈی پر رہا تو آپ نوم بڑی گل چنگی لگی او سے بے گئے جا کے مالک کرونوں میں خریدیا اس باغدہ سوڑا کہا کیا کہ اللہ تو میں میرا قرآن ہے تو میں جنہوں اللہ درستے سے آزاد کرنا تیری آدھا یار میں نے بڑی پساند آئی ہے کہ آزاد کرن دے نالا باغی میں مر لے رہے باغی سنگ دے ایک کم ہے اونا لوگاں کیتے جنہاں دے جنہاں محبت پڑتی اللہ رسول نے کوش نہیں آکے کیتا نہ کوئی ہونی برستی نہ کارج نہ کوئی کتابہ کوش نہیں صرف قرآن سنایا اور اپنا نمونا دیتا لوگاں نے ویکھنا پہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام دیتا دو دو مینے تودے کارچے آگنی پاتی پہ ٹیئر سو لگنن دے دولت دے مالے گریمان دے تیسر وڑے سارا غریبانی چوڑیاں پر کے کارجمالات پوشدان دے یہ رسول اللہ صرف پانی کہ کدی گلانا کیتا وفاد دے وقتینا کافران بے دینان پوچھے پہ لے آؤ کوئی حضیٰ پیغمبر وہ سارے سارے سارتے تاہ جائے سارے نبی کوئی نمونا اعدادہ بھی لیا ہونا جنہیں دنیا جرائے کے حکومت دا مالک ہو کے خزانے قدمات ہو کے اس کیریئر ترویشی فکر گزید کہ تاہی دار ملک عبد کہ قاضی سلمان پرنسول 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 مہن دے سب کچھ ہندیا ہویا اللہ جے رسول اللہ فقیری جنہی سے انہوں اختیار کر لیا کپڑے پھٹے کارچے فاکا کہ موت دے وقت اپنی ذرا ہینے مسلمان سے اشارہ کرنے سے تہر لگتنے سارے اگر پیغمبر خزانے انہوں نے احسان نہیں لیا اپنی ذرا جیسی تاہل یہودی کو گراو رکھی اوہ جو جو لیا کہ تاہی در اپنی کھروٹی پکا رہا کہ باج حضر سے وہ کرنے پتا لگا پھر سول کہ دنیا پر مکروز گیا خزانے نے تہر ہندے دنیا سے اس حال گیا پھر پیسے لے کر چھڑایا اس پرو سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے ہجرے میں رہتا تھا اگر ہل کرنی کو آسان ہے بھے ہنو غریبی دا زمانہ نہیں حکومت چاہب بھی اور لشکر آپ دے علاقے فضاء کر رہا ہے مگر دولت ہوں ہاتھ نہیں رہا ہے بیلکل نیڑے نہیں آنے دیتا فقر گزید فقیری نو آپ چنیا مجبوری دی فقیری نہیں آپ پسند کتاب میں نو نہیں چاہیتا دھو تو عبد خاندہ شدی اور موزدان دانست کہ برطرست ابودی جوزہ سلیمانی ہندہ قرآن دے اندر سلیمان منبوس دری بتے ہوں تی نو عبد کیا گیا رہا بندہ کہ پتہ لگ گیا آکر مندانو ویار جے سلیمانی یا لہ ہم بھی نا تخت و تاج کے جنہ حوراندیاں حکومتا کہ رسول اللہ ہو دے آپ نے نہیں لئی یہ دی بجائے کیا میں بندہ بن کریں دیبریل علیہ السلام کیا رسول اللہ اشارہ ہوئے صفہ مردہ سوئے سے بناتے جان جتھے جان میں ناڑے پہاڑ پھر تے ورد تکھا اور وہاں نا اللہ ایک دن کھان نم دے شکر کران تے ایک دن فاقہ دے میں سبر کروں میں تیرہ غز بندہ بن کرنا چاہاں اس طرح اللہ رسول اللہ علیہ السلام دا یہ نمونہ زندگی یہ دے ویخ جانا سالوں کوئی پتا نہ لگے پھر تیڑا دین اللہ تا پیغمبر سانوں دے گیا یہ ہو جائے کسے کنے کہیں جائے بودھ مات تیڑا گوسم بڑا سے دنیا چھڑ گیا درویش ہو گیا اور دس سو بودھ ایک دن بھی گوسم بودھ طریقے سے چل جان تاگرے دنی بودھ مات ختم ہو کیے بیوی چھڑ کے چلا گیا بچہ روندہ رہ گیا یہ دن دے بودھ بھن جان جو مخلوق جن اللہ رحم کرنا تیڑے دلدہ چھڑا وہ روندہ رہ گیا کہ تو جنگران اپا جیا اور پھر کمائی کنٹی بڑا ہے دنیا تے بودھ بن گیا بودھ نے کیس کھایا کہ ننگے سر اور ننگے پیر کشکہ ہو لیا کہ نہ جا کے دروازے سے چپ ساپ کھڑے ہو جاؤ کسے انہوں نہ کو خیرات دے آپ پہ کوئی نکریز چھڑا پا دے جا کے گزارا کرو کوئی دین ہے دس سو اس دنیا چل سکتی کماؤنا تے لوکاں کوئی ننگے پیریز ننگے پیرنا کئی دین نہیں اللہ رسول نے ہٹھی کمایا اور کما کے لٹایا دوگان دیتا لیکن سب صدقہ ہے کھاؤ پیو اور تھوڑی پھیرتی بے میری اولاد قیامت تک پکھی مرض ہے امت کو لے لیا کہ ذکاتر صدقہ نہیں کھاؤ سارے جہانی ذکاتر بندوں کو پس کی تا اپنی اولاد انہوں محروم کر لیں ایس تو یقین جانو جو جنادہ رسول پہ حضرت درید رسول نے درود پڑے آرہا اور جنوں لکھے ہم واللہ منظور نمانی نے پہ رہتا ہے یہ سندان ویار چھڑے ہو جا درود نہیں لبا کھڑے ہو گا میرے مومین آنو دے دستہ بندے آپ پڑھیں اللہ ملائکتہو یسلون آلن رب یا ایوہ اللہ یا ایوہ اللہ یا ایوہ اللہ اللہ اور اللہ فرشتے حضورتے درود پیشتے اہل ایمان سلام اور صلاحات تے جواب تے پھر مر کے آنے اللہ حکم کہتے ہیں یا ایوہ رضینا پہلان کیا کیا اللہ سن لے حکم اسی تیرے حکم منلی تیارہ اور بلکلے بھی فرواں برداری کریں گے مر کے شروع کر سلاوات اللہ البررحیم والملائکت المقربین والنبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وما سبع لکا من شائع یا رب العالمین علا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وعبام الالتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر النظیر ودائیلہ بدن السراج المنیر وعلیہ السلام ورحمت اللہ ببرک اے ہوئی میرے خود پلہ خاتمہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر تیانگیند رحمتیان بارشاں کرے جرا دین حضور صاحب دست گئے تو بہتر دین کوئی نہیں چردے لیں گے پھر لو ہے ہمیں دعویٰ دعویٰ نہیں کھنگال لو نہ عیسائیان دے پر لے کچھ اور شرارت نہ ضرور یا پیسے دے کے گریبان دے ایمان خرید لو دین تے جڑی طاقت ہے کہ مشرق مغربیوں تا رسول دی خاتم بڑییاں اور انپر نہیں آنے مبڑے پڑے جنہ دیلم دا اندازہ ہی کوئی نہیں راضی برگے بولی سینہ جیسے حضور دے کجمان شہر رکھے بیٹھے کدھرے بادشاہ کھڑے حتبان کے روضہ رسولتے نظر فقید محدث امی نبی آپ حرب نہیں لکھنا آیا امی ناکردہ کتاب درست سازی روضہ ایسا امی کہ کتاب سے دی پوٹھی دا پزاری لگا قرطب خانہ چند ملت بشست مگر ساری دنیا یہ کتابات توکے رکھ دیتی ہیں ہمیں کاکھویں نہیں حق ہوا جڑا مہنے کے وصل اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ بارک و سلم سُبْحَانَ رَبَّكِ رَبَّلِ اِذَاتِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُونَ الْمُرْسَلِينُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالْمُونَ بسم اللہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولَهِ الْكَرِيمِ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالَعَلِهِ وَاسْحَابِ اَجْمَعِينَ اما بعد بیانتے دوسری سن لیا امتِ رسول ہون دیا ایک کپیر بھی بیر تو مرلک چلی یہوں دی ایک شخص چھے بچنیاں دا باپ چار بیٹے کام بھی کر دا یعنی بھی کام نہیں کر دا مگر ایک نیرگیا مسلمان دنیا کہ یار تو اپنے دیوری منو دے تو اور بھی چیزیں میڑکے کاروبار کی غریب سادگیز مار رہا گیا کہ را پیا کوئی شایخ خزادی نہ رہا گی کئی مدت تودہ تکاتا تھی میری دو بچنیاں جن میں شادی کرنا چاہنا چرو چاروں دیوری پھر کسے آجوں پیدے واستے تجھ لوگاں نوہ اپیل کرے چلو میری کس میں کچھ ہوگی چلو میں حضرت آپ رہوں دو میں بچنیاں جنہیں اپنے کار پیسکا بڑی دیر تو بعد آجوں دیوری آئی اللہ توفیق نے مذہب کر دیو شایدی دیوری تھی میری توڑی کس منجلی ہو دیو اللہ تعالی راضی ہو دائے اللہ معتاج نہیں اپنے پندلہ کام ہو آپ بھی کسی دریئے کر سکتا مہر ہے حصہ لینا چاہیئے قبول فرما ہے میرا توڑا صدقہ سارے ساتھی زیادہ زیادہ حصہ لاؤ کیونکہ اللہ درسول دعا ہے فرمانی بڑا بڑا کہ جدا کسی محمد دا دل خوش کردہ دراصل میرا کردہ کہ میرا دل خوش کردہ اللہ دا کردہ حضور صدقہ امتی جدا ایک کوئی چھوٹی گل نہیں اسے نسبت دا لحاظ کریا کرو توڑا پائی ہے اس تو علاوہ بھی ذکات رسلتے ہیں اگر کسی انہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہو پنجی ہزار دلائک بچی لی بلکلے نہ ہوندے برابر سادہ تو سادہ بھی کوئی آدمی اس تو کٹنی رکھتے ہیں دو بچیاں اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے بڑے بڑے بندے بیٹھے ہیں اللہ نے انہوں بڑا کچھ دیتا میری دعا اللہ حور پر کردے ایک کام کردے ہو میرے توڑے سارے لی اللہ دے حضور خوشنودی دا سباب ہوگا توفیق دے اللہ پاک میری بیٹی جی سیفل اسپتال میں داخل اس کے لئے خصوصی دعا کردے انشاءاللہ نماز سبباز اے مرلہ فکیر اللہ صاحب بھی طرف ہوا میری بیوی بہت بیمار ہے اسپتال میں داخل اس کی صحت کے لئے دعا کردے اللہ شفاہ دے اندرستی دے اے اپنے ساتھی نے لکھتے پہ دیا میرے خطبے دے بازی کوئی نہ کوئی شیر دے دے بہت اچھا حب و احطاعت نبی نہ جس عمل کی ہو اساس ایسا عمل جدا محبت پاروں نہیں کیتا بنیاد نہیں محبت حب و احطاعت نبی نہ جس عمل کی ہو اساس کتنی ہی نیکیاں کرو ان کی کوئی جزا نہیں بے الکر سو فیصد صحیح ہے اللہ نے موں سے مارنی ہے میں یار کو مانگتا جدانی مرضی نیکی جیزا میں قدر کروں جیزا میں میرے لئے کیتا اللہ مسلح علا محمد من النبی الامی و ازواجہ امہات المومین و ذریتہی و احل بیتہی کماس اللہ تعالی احل براہیم انکا حمید اے دے درود ہے درود اللہ دے رسول نے کئی طریقے انہیں سکھائے اے دے بارے چیتوں تک آیا جسے نے پوچھیا اللہ دے رسول میں توڑتے ایسا درود پڑھا جنہ توڑا توڑے احل بیت سارے کلے کلے دا حق دا ہو جائے فرمائے آخرہ پڑھا گئے اللہ مسلح علا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومین محمد آدمی اماما جنہی عبدی بیریاں و احل بیتہی و ذریتہی کماس اللہ تعالی احل ابراہیم انکا حمید اللہ ہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ولموات اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِيَ اللہ خوش رکھے صفان درست کرو